موسیقی 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 نمشکر پیاد دوستو سواگت ہے آپ کا ہنیشان مائی ساری ٹی وی میں اور میں لے کہہم آپ کے لیے آپ کا راشی فل اور منتحف میں ایک ہی بات کروں گا مئی مہینے میں تارس راشی والوں کے لیے کیا خاص رہے گا کیا چھپا ہے راج آپ کے اندر اس کو جاننے کی کوشش کی جائے گی کیا ہے گرہوں کی چال ستھاروں کی چال اور کس طرح سے آپ دیں گے ان کا لاب جا جے الجھا دیں گے آپ کو کسی کو چکر میں دیکھتے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ ہم بات کریں ایک اور اچھی خبر میں آپ کو جھوڑ دینا چاہوں گا آپ مجھے جوئن کر سکتے ہیں میرے فیس بک کے اوپر جہاں پر میں ہر بدوارہ ساڑھے آر سے ساڑھے نو بدوار ساڑھے آر سے ساڑھے نو پی ایم ٹائم میں ایک لائب شو کرتا ہوں جنرمکنلی کا جس میں آپ کوئی بھی ایک سوال لے کے میرے ساتھ بات کر سکتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ یہ اپریجنٹی جو ہے نہیں کریں گے اور اس میں آپ کے سوالوں کا جواب دینے کی بھرکور کوشش کی جائے گی تو تو ہصہ لینے کے لیے کہ آپ میرے ساتھ بات کرنے کی اپریجنٹی آپ کو ملے گا اور میں نس نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے مادم سے جو بہت ساری جانکاری مجھے ملتی ہے یہ ایک آدان اور پردان give and take کی بات ہو جاتی ہے تو پلیز جوائن می فیس بک لائب 8.30pm UK time کے حساب سے ملتے ہیں اور بات کرتے ہیں آپ کی راشی کے بارے میں تاورس راشی والوں کے لیے اس month of May میں کیا شپا ہوا ہے تو سب سے پہلے صحت کی بات کروں اور کچھ جان کریں دوں آپ کی کنڈی میں منگل اور شنی کا ایک یوگ ہے شنی ابھی retrograde ہو گئے ہیں اور ساتھ ایسا منگل شروع میں تو وہیں رہیں گے لیکن منگل کا راشی پرورتن ہوگا جو نکلے گا آپ کے بھاگستان کی یوگ جانکہ شنی جہاں پہ جو ابھی منگل کا ساتھ لے کے بیٹھتے اس میں کہیں نہ کہیں ایک جو ہے ڈسٹنس آ جائے گا اور یہ ایک چیز آپ کے لئے کہیں نہ کہیں اچھی ہوگی تو سب سے پہلے آپ کی ہلتھ کے اگر بات کروں تو وینس جو آپ کی راشی کے کارک ہیں آپ کی لگن کے کارک ہیں آپ کی نام راشی یا منتلی سائنس انسائنس جو بھی جس آپ سے بھی آپ جانتے ہیں تو کہنا چاہوں گا کہ وینس اس سمیں بہت اچھی پیزیشن میں ہے اور اپنی راشی کو ہولڈ کی ہوئے ہیں اور یہ دکھا رہے ہیں کہ آپ ambitious رکاوٹ کھڑی کر دیتے ہیں اور وہ رکاوٹ ہے سہت سے جری ہوئی سہت کا دھیان رکھنا ہوگا آنکھوں کی تکلیف ہو سکتی ہے پیٹ کی تکلیف ہو سکتی ہے blood سے آپ کو پریشان کر سکتے ہیں حالان کہ آگے چل کے اس میں لاپ کی ستھی ہوگی اور ستھیاں بہتر ہو جائیں گی ایسی امید ہے لیکن کیا اس امید سے ہم کو بہت کچھ ملے گا مجھے لگتا ہے کہ منگل اور کیتو کا جو بھی اسی مہنے میں بن جائے گا تو سامدھان رہیں کچھ ستھیاں آپ کے لئے جٹل الچی ہوئی سمسیاں آپ کے سامنے جو آ سکتے ہیں ہیلتھ کے ماملے میں خوش رہنے کی کوشش کریں اور خوش ہی جتنی آپ کے اندر ہوگی اتنا ہی آپ اپنے آپ کو maintain کرنے کی کوشش کریں سیڈنس سے اپنے آپ کو دور رکھیں اور یہی سب سے کمجور ستھی سواد آپ کی دکھائی دے لئے بات کروں آپ کے سیکنڈ ہاؤس سیکنڈ ہاؤس میں بہت سارے لوگ تو یہی جاتے ہیں کہ ہمیں دھن مل جائے گا ہماری بینک بیلنس کیسا رہے گا لیکن سمندھوں کے بغیر یہ سب سمبب نہیں ہے آپ کے بعد دھن ہے لیکن آپ اکیلے ہیں تو اس کا کیا فائدہ تو کہیں نہ کہیں جس سے آپ بات کر سکیں وہ دوست ہو سکتے ہیں وہ بھائی بہن ہو سکتے ہیں کوئی بھی فیملی میمبر ہو سکتا ہے شادی شدہ ہیں تو پارٹنر ہو سکتا ہے بچے ہو سکتے ہیں تو میں فیملی کی تو یہ دکھا رہا ہے کہ فیملی میں جو چیزیں ہیں وہ بہتر ہوتی جا رہی ہیں بہتر ہوتی جا رہی ہیں لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو تھوڑا سابدھان رہنا ہوگا کیونکہ یہ لوگ ابھی کمجور ہیں طاقت بر ہوکے آپ کو ہی آنکھیں تو آپ کو ہر چیز کو دھیان میں رکھتے ہوئے past کو بھی دھیان میں رکھنا ہے آج کو بھی دھیان میں رکھنا ہے آنے والے دنوں اور لوگوں کی پرویرٹی کیا ہے اس کو سب سے زیادہ آپ نے جان لینا ہے جن کی پرویرٹی بلکل اس سامپ کی طرح ہوتی ہے جن کو دودھ کتنا بھی پڑاؤ ڈنک مارنا ہے آپ کو پوائزن دینا ہے ایسے لوگوں سے آپ کو تھوڑا سابدھان رہنا ہوگا ایسے سامندھیوں سے آپ کو بہت چترائی کے ساتھ بہت سابدھانی کے ساتھ پرکوشن لے کے آگے بڑھنا ہوگا یہ اس بات کی خاص بات ہے کہیں نہ کہیں کچھ لوگ کچھ مطر کچھ اپنے آپ سے لاب کے خارن اچھے بننے کی کوشی کر رہے ہیں جب موقع ملے گا آپ کی پیٹھ میں شرگ ہم دیں گے اب بھائی بہن کیسے کریں گے ان نشطوں میں اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں جہاں پہ ہے راہو بہت مجبود بیٹھا جانے ان کی ایگو چرم پر ہے وہ بہت آگے تک سوچ رہے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کسی کی جورت نہیں ہے ان کو یہاں تک ہو گئے ہیں کہ انہیں خود کی بھی ٹینشن نہیں ہے اچھا کر رہے ہیں اچھا ہو رہا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ اپنے کوئی بھول جائیں تو بہن بھائیوں کے معاملے میں آپ کو بہت سابدہ رہنا ہوگا لوگ آپ کو حانی بچانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے یہ آپ کی کمپیٹیشن میں کبھی بھی کھڑے ہو سکتے ہیں آپ کو برا بنانے میں یہ کوئی کور کسچ نہیں چھوڑیں گے اس لیے اس آرگومنٹ میں نہ پڑیں اگر پہلے سے ہی ہے اور آپ آپ رشتوں کو خراب نہیں کرنا چاہتے ہیں تو نچے طور پر یہ اچھا سمجھ ہے کہ ایک دوری بنا کے رکھیں اور یہ depend کرتا ہے کہ سبھی بہن بھائی ایسے ہوں گے سبھی کے ساتھ آپ کے رشتے تو بہت اچھے ہیں تو یہ آپ کی کنڈلی کے اوپر بھی نرور کرتا ہے آپ کے بھائی بہنوں کے اس کنڈلی میں سمندھ کیسے ہیں اس کے اوپر بھی depend کرتا ہے لیکن برتمان کی ستھیاں نچے طور پر کچھ ایسا ہی دکھا رہی ہیں تو آپ کو اگر صحیح چل رہا ہے تو اپنی کنڈلی کا آدھیان کروا کر اگر اس میں کوئی ایسی کمی آ سکتی تو اس کو سمدھان کرنا چاہیے نہیں تو اچھے رشتوں کو تو ہم بنانے کی کوشش کرتے ہیں میں نے پہلے ہی کہا کہ رشتے اکیلے ریکر سنسار میں بات نہیں بنتی ہمارے پاس ہونا چاہیے کوئی رشتے سماج کچھ نہ کچھ تو ہمارے آس پاس ہو جس میں ہم اپنے آپ کو شیئر کر سکیں اپنی خوشیوں کو اپنے گموں کو شیئر کر سکیں اکیلا انسان تو کیا پیڑ بھی بڑا ابھاگہ ہوتا ہے یہی کہہ سکتا ہوں بات اگر سک کی کریں تو سک میں ماں کا سک کیسا رہے گا کیونکہ کچھ لوگ ماں کی بھی کمپلینٹ کرتے ہیں تو نچتہ پہ میں کہنا چاہوں گا ماں جانکہ چوتھا گھر جس میں ہے لیو راشی اور سورے آپ کے ٹویلتھ ہوس میں چلے گا اس کا ملکہ ماں ماں بیدیش میں بیٹھی ہے ماں کہیں دور جانا چاہتی ہے ماں کے سان سمندھوں میں وہ ہو سکتا ہے ماں کی ہیلتھ کی ایشیز ہو سکتے ہیں جانکہ جہاں پہ ماں کے ساتھ کچھ رسوائیاں کچھ جھگرے دیکھنے کو مل سکتے ہیں جہاں ان کا سپورٹ آپ کو نہیں ملتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جہاں ان کی بار بار جاترہ جو ہے ہسپیل کی ہو رہی ہے کہیں نہ گئیں کچھ ایسا ہے جو ان کو لے کے پریشانی کا قارن بنا ہوا ہے تو نہیں کہوں گا کہ ماں کا آشیرواد تو لیتے ہی رہنا چاہیے ماں کے آشیرواد میں وہ طاقت ہے جو بھگوان کے جم کے کال کو بھی پیچھے مور دیتی ہے بھگوان کو بھی روک دیتی ہے کہ تم میرے بچے کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی ہے مجھے کئی بار واقعی یاد آتا ہے کہ ماں نے حنوماں جی نے ایک پرن لیا تھا اور ماں پھر بردان لے کے آگئی تھی رام سے اور اسی طرح سے کس طرح سے پھر رکشہ کی گئی ماں اپنے بچوں کی رکشہ کرتی ہے تو کئی بار ہو جاتا ہے کہ ماں کے سبی بچے ایک پرابر ہوتے ہیں لیکن ہم ہی لگنے لگتا ہے کہ نہیں اس کا زیادہ اس کا زیادہ اس کا زیادہ مجھے نہیں ایسا لگتا ہے کئی کئی بار ایسا ہو جاتا ہے وہ اس میں کچھ کمیاں ہماری اور سے ہی ہوتی ہیں ہم سامنے دیکھتے ہیں کیونکہ ہمیں سامنے ہی دکھائی دیتا ہے کبھی ہم مر کر اپنی اور نہیں دیکھتے کہ ہم بھی کہیں گلت ہو سکتے ہیں تو یہاں پہ اسی کو سلجھانا ہوگا اور یہ بات آپ کے لیے اچھی ثابت ہوگی اگر آپ سلجھا لیتے ہیں کیونکہ اس میں اور کئی باتیں چھپی ہیں اس کی اچھا چھا کے کریں گے سامنے ہوں میں بچوں کی بات کروں تو آپ کے فیفت ماؤس میں مرکری یعنی کہ ورگو راشی مرکری نیچ اس کے باوجود بھی سنطان کے یوگ ہیں سنطان پرابتی کے یوگ سنطان کی صحت کی چندہ جرور رہے گی سنطان اتم کرے گی ان کی جاب سے جوہے مسئلے حل ہو جائیں گے آگے پرگتی ہے ترقی ہے اور آنے والے سمجھے ان کی شادی کو لے گے گر آپ رشان ہے تو شادی کے یوگ بھی آگے بڑھیں گے تو کل ملا کے سنطان سنسازی جو مسئلے ہیں وہ کہیں نہ کہیں بیلنس جو ہے بناتے ہوئے دکھائی دے رہیں اس منتحاب میں آپ کے لیے تجھے ایک بہت ہی اچھی سخت بات آپ کے لیے حالانکہ آپ شاید چندہ ہیں کہ یہ پڑھتے نہیں ہیں یہ کام نہیں کر رہے ہیں ان کا فیچر کیسا ہوگا مجھے لگتا ہے کہ کئی بار ہم بہت زیادہ سوچنے رکھتے ہیں اور اسی میں ہم حولت جاتے ہیں اور رشتوں کو خراب کر لیتے ہیں نہیں اس بار اس معاملے میں آپ کو تھوڑا سامدھان نہ رہ کر ایک اگر الگ نجریے سے آپ کو دیکھنا ہوگا تو بات آپ کی بنے گی بات اگر آپ کے ریلیشنشپ کی کروں تو منگل جو آپ کے ریلیشنشپ کے کارک ہیں جو ابھی تک مشکل میں تھے بری ستھی میں تھے شنی کے ساتھ تھے اشترم بھا میں تھے وہ نکل کے آپ کے بھاگستان میں جائیں گے اس کا مللہ ریلیشنشپ میں ستھیاں جو ہیں وہ پہلے سے بہتر بنتی ہوئی دکھائی دی رہی ہیں جس میں لاغ رہے گا پریم سمندھوں کی بات بھی ہو سکتی ہے لیکن ساتھی ساتھ پارٹنر کے ساتھ جو اچھے سمندھ بنتے ہوئے ہیں اس میں کوئی رفی پاس کا کربی جو یاد ہے وہ بھی پریشان کر سکتی ہے اور یہ ہی اچھا ہوگا کہ آپ ان چیزوں میں پھر سے نہ اُلجھیں اگر آپ اُلجھیں گی تو نشت طور پر ایک اچھا سمیں جو اس سمیں بن رہا ہے وہ آپ کے لیے پریشانی کا کارن بن سکتا ہے تو یہ سمیں نئے رشتوں کو بنانے کا نہیں ہے لیکن پرانے رشتوں کو سنبھال لینے کے لیے نشت طور پر ایک اچھا سمیں مانا جا سکتا ہے کسی ویڈنگ یا کسی برڈے پارٹی یا ویسے ہی کسی سرمانی میں آپ کو get together میں دوستوں سے پریبار کے ممبروز میں ملنے کا موقع ملے گا لیکن وہاں پر لوگ نشت طور پر جن کی عادت ہے کہ کچھ نہ کچھ کرتے رہنا ان سے آپ کو تورا سابدان ہی رہنا ہوگا وہ بات آپ کے لیے اچھی ہوگی ان کو سنبھالنے میں آپ کو لاغ ہوگا بات کروں آپ کے سب کی یعنی کہ پراپٹی سب سے بڑا سوال ہوتا ہے کیا میرے پاس گھر ہوگا اچھی لوکیشن مل جائے گی میں رینٹ پہ گھر بدلنا جاتا ہوں مجھے اچھا مل جائے گا تو یہ ساری سیزے رہتی ہیں گاری نہیں ہے گاری مل جائے گی گاری خراب کریے کیا جیسے ہمیں اچھا ہے تو سکھ سان یعنی کہ چوتھے گھر کا سورے ٹویلت ہاؤس میں تو یہ بہت ساری خرچوں کی چیز دکھا رہا ہے یہ دکھا رہا کہ پراپٹی کے اوپر آپ کا expenditure ہو سکتا ہے پراپٹی کو لے کے آپ کے اندر بدلاؤ ہو سکتا ہے یہ ہاں بلکل پراپٹی خریدنا چاہیں تو جرور خریدیں پراپٹی اگر گھر بدلنا چاہتے ہیں آپ ایک جگہ سے دوسری اگر ریلگیٹ ہونا چاہتے ہیں آپ ٹینٹ ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو چھوٹے گھر سے بڑا گھر مل جائے نیچے طور پر یہ صدیعہ آپ کے لئے بہترین بھری ہیں اور اس میں آپ کو لا ملے گا اور اس میں سرکار کے ماتم سے جانے کہ کوئی ایسا لون جو بینیفیٹ اگر آپ چاہتے ہیں کوئی مل جائے کسی ساتھ اس کی بھی سمبابنہ کافی بنی ہوئی گاری چینج گرنے میں نیچے طور پر یہ سمیں آپ لوگوں کیلئے بہترین بھرا ہے اور اس کا ایک الگ نجریہ جو ہے وہ آپ انہوب کریں گے اور یہ ستھی بہت اچھی بات ہے اور اس کا لا ملے گا دھن چاہیے بھائی ان سب چیزوں کے لئے اس کی ہم بات کریں گے سب سے پہلے ہم کام اور پروفیشن کو دیکھ لیں اگر دھن آئے گا تو وہ ہی سی آئے گا کیلئے تیار ہیں تو یہ دکھائی دی رہا ہے کہ کام کی ستھی جس میں آپ خوش نہیں ہیں لیکن پھر بھی آپ کو کام کرنا ہوگا کیونکہ ہماری daily needs ہیں وہ بنا پیسے کے پوری نہیں ہوتی ہیں سمجھ کے ساتھ ستھی ہم بدلیں گے بہتری اور آپ آگے بڑھیں گے پریشر رہے گا یا ٹائم شیڈیول ایسا رہتا جس میں آپ unhappy ہیں یا آپ کے ساتھ کام کرنے والے جو آپ کے کلیگ ہیں وہ سینئر اور یونئر جو ہے کہیں جا کہیں آپ کا من ان سے پریشان جو چاہتے پریورتن دکھا رہا ہے کہ آپ ایک اچھا کنٹرول کر پائیں گے اور اس سے اچھا لاب بنا پائیں گے اچانک سے آپ کو ملے گا کہ شاید آپ کی سہر بڑھ گئی ہے آپ کو کچھ پیسے زیادہ ملنے لگے ہیں آپ کو کسی طرح سے جو ہے کچھ لاب کی ستھیاں ہی کام سے بنتی ہو ہی دکھائی دی رہے ہیں حالانکہ مشکل جرور رہے گی ٹائیڈ جرور رہے گی اداسی جرور رہ گی امید یہ اچھا کریں گے لیکن کچھ لوگوں کی کمپلینٹ آپ کے اگینسٹ ہو سکتی اس لئے کوئی بھی سوان ڈیلیوری کرتے ہیں کچھ بھی آپ کرتے ہیں اگر آپ اپنے کلائنٹ سے اپنے ڈیل کر رہے تو اس سمی آپ کے اندر بہیور بہت اچھا ہونا چاہیے تو کوئی بھی ڈیلیور کرتے سے اس پہ ایک بار ری چیک کر لیں تو بات بنے نہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کورکچاری کا سامنا بھی کرنا پڑے کوئی کمپنیشن آپ سے ڈیمان کر سکتا ہے اس طرح کی سمبھاونا آپ کے لئے جاب آپ کو مل جائے گی آپ کام جاب ہو جائیں جی جاب آنے میں نوکری آپ کو مل جائے چاہے وہ چھوٹے سمیں کے لئے کیوں نہ ہو کونٹیکٹ مل جائے گا کونٹیکٹ آگے جا کے پرمننٹ ہو سکتا ہے اس لئے اس میں آپ کو لاب ملے گا کسی بھی طرح نظر آتی ہے کہ آپ کام جاب ہونے جا رہے ہیں اور جو پاس میں آپ نے تکلیف جی ہے گھر والے بھی کہتے بچے تجھے کام نہیں تو اپروچ نہیں کرتا تو صحیح نہیں کر رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ سب کمپنینڈ آپ دور کرنے میں کام جاب ہو جاؤ گے جی آپ کے سامنے میں آنے والے ہیں اگر میں بات کروں کہ جب یہ چیزیں ہونے والی ہیں تو اس سے لاب یہ ہوگا کہ آپ کسی طرح سے بھی اپنے دھن کو بنانے میں کام جاؤ گے جب دھن آ جائے گا دھن آپ کے پاس ہوگا تو آپ اپنے خرچے بنا سکتے ہیں اپنی ضرورت کی جی کو آپ اپنی اچھا انصار کھری سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ایک یوگ جہاں پہ بنا ہوا ہے جس میں اگر آپ کچھ کلیم کیا ہوا ہے آپ کوئی بینیفیٹ کلیم کر کے بیٹھے ہیں آپ نے کوئی insurance کلیم کر رکھی ہے تو وہاں پہ آپ کو کمپنشن جو آپ نے رکھا ہے اس کا کمپنشن آپ کو ملتا ہوا دکھائی جو ہو رہا ہے وہ نیچت طور پہ آپ کے لئے کوئی آنے والے سمجھ جاترہ کا یوگ بنا پائے گا ایسی مجھے امید دکھائی دے رہی ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو راشی فل راشی ہے جو پورا جس مہینے میں کار بائی رہے گی جانکاری دینے کی کوشش کی ہے اور اگر اس میں کچھ مشکلیں ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ پیلے رنگ کی چیزیوں کا پریوگ خود بھی کریں اور دھاروک سانمے بھی دیں جسے کمیاں جو ہے وہ کم ہوگی اور اس سے آپ کو لاب ہوگا ساتھ ساتھ کہنا چاہوں گا کہ فیس بک کے اوپر آپ مجھے جوئن ان کرنا نہ بھولیں میرا لائی پروگرام رہے گا ہر بھو دبار ساڑھے آئیں تاکہ وہ بھی لاب لے پائیں اور ملوں گا آپ سے بات کروں گا آپ سے آپ کے مہینے کے راشیبال کے ساتھ تب